اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے میں آرثروپیڈک سرجن ہوں ہپ پو نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں آرثروسکوپیز کرتا ہوں فریکچرز کو ڈیل کرتا ہوں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے بیک ایک ان چیلڈرن کمر کا درج ہے وہ تو ہر ایج میں ہے پریگنٹ وومن سے لے کے اولڈ ایج یانگ ایج لیکن بچوں میں بیک ایک بہت ہی ریئر ہے بہت انکومن ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو it's very significant اس کو easy نہیں لینا چاہیے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح بڑھاپے میں کہتے ہیں کہ کمر کا درد ہے اچھا کوئی نہیں آپ دوائی لے لیں rest کر لیں اچھا آپ جھکے ہوں گے تو یانگ ایج میں اگر بیک ایک ہوتا ہے کمر کا درد ہوتا ہے تو اس کو ایسے نہیں لینا چاہیے اسی لئے کیونکہ یہ quite significant ہے اور quite rare problem ہوتا ہے کم لوگوں میں ہوتا ہے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ public awareness program ایک کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ایک تو یہ reason ہے نا کہ کوئی بچہ گرہ ہے کوئی eye witness ہے یا نہیں ہے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو کھیلتے ہوئے گرے ہیں کوئی تو پھر کمر کا درد ہے جو کہ اگلے دن ٹھیک ہو جاتا ہے it's fine اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بچوں میں جو کمر کا درد اگر وہ ایک ہفتے سے زیادہ رہے ایک ہفتے سے زیادہ persist کرے continuous رہے اور بچہ بار بار آپ کو complaint کرے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا آپ یہ notice کریں کہ وہ روزانہ دوڑتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہیں اور وہ نہیں کر رہا reluctant ہے یا وہ دوڑتے ہوئے limp کر رہا ہے تو آپ کو یہ اپنے بچے کو orthopedic surgeon سے examine کرانا چاہیے ان کے پاس لے جانا چاہیے کمر کے درد کی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ گرہ ہے یا کھیلتے ہوئے چوٹ لگی ہے ایک تو یہ reason ہو سکتی ہے نا دوسری جو سب سے اہم وجہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ quite rare ہے یا quite significant ہے یہ problem وہ ہیں cancers بچوں میں کمر کے کمر اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ cancer جو نا وہ گھٹنے کے قریب femur میں یا leg bone میں ہوتا ہے of course گھٹنے کے قریب بچوں میں جو cancer ہوتا ہے ہڈیوں کا وہ زیادہ common ہے لیکن جو کمر کے درد کا کمر کی ہڈیوں میں موروں میں جو جو cancer ہے وہ بھی uncommon نہیں ہے بچوں میں اگر ہو تو rare ہے yes of course it's rare تو وہ ایک ہو سکتا ہے ایک infection ہو سکتا ہے بچوں میں موروں کا infection ہو سکتا ہے موروں کے بیچ میں جو disk ہے وہاں وہاں کا infection ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ پروگرام میں ذکر کیا تھا infection جو ہے نا وہ extreme age میں بہت common ہوتا ہے جوڑوں کا ہڈیوں کا infection بغیر کسی operation کے جو infection ہوتا ہے وہ extreme age میں بہت common ہے یعنی بچوں میں بہت common ہے جو بہت young age کے ہیں یا جو بہت ہی بڑے ہیں ان میں بہت common ہے تو infection ہو سکتا ہے باقی کچھ ہیں ہیں پیدیشی problem like scoliosis ہے جو کمر کے مورے تو سیدھے ہوتے ہیں نا head سے لے کے hips تک درمیان میں سیدھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ مورے ٹیڑے ہو کے آئے ہوتے ہیں normally نہیں ہوتے لیکن ٹیڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب بچہ جب کمیز اتارتا ہے نا shirt اتارتا ہے تو اگر آپ notice کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کندہ اونچ آئے ایک کندہ نیچے ہے پیچھے سے observe کریں آپ تو آپ کو لگے گا کہ there is something wrong کہ یہ کمر سیدھی نہیں ہے کمر تھوڑی ٹیڑی ہے تو یہ چیزیں جب early detect ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج of course بہتر ہوتا ہے results بھی اس کے بہتر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ late لے کے آتے ہیں تو ظاہر of course علاج اس کا بھی difficult ہوتا ہے اور اس کے results بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو یہ program جو public awareness کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ اگر تو بچہ complaint کرتا ہے بیک ایک کی اور ایک ہفتے سے زیادہ persist کر رہی ہے پین آپ orthopedic surgeon کے پاس لے جائیں وہ examine کرے گا investigate کرے گا اور diagnose کرے گا کہ problem کیا ہے اور پھر اس حساب سے آپ کو treatment دے گا بہت سارے چیزیں curable ہوتی ہیں بہت سارے چیزیں treatable ہوتی ہیں but time limit ہوتی ہے time جو ہے نا وہ بڑا important ہے کتنے time کے بیچ بیچ میں آپ لے کے آتے ہیں patient کو کتنا early detect کر لیتے ہیں ہم problem کو اور پھر اس کا treatment ہے بچوں میں کمر کے درد کو کبھی بھی easy مت لیں کبھی بھی light مت لیں کہ جی ٹھیک ہے proof and syrup دے دیا اور ٹھیک ہو جائے گا نہیں اگر جیسے میں نے کہا ہفتے سے زیادہ persist کرتا ہے آپ orthopedic surgeon کے پاس لے جائیں اور observe بھی کرتے رہے جس طرح یہ جس طرح میں نے کہا نا scoliosis ہے یا جو پیدیشی کمر کے جو abnormalities ہوتی ہیں وہ اکثر اور دیٹکٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے آپ نے observe بھی کرنا ہے اپنے بچے کو جو ہی آپ بچے کو نیلاتے ہیں اس کو نیکٹ کرتے ہیں کمیز اتارتے ہیں تو ذرا ایک جنرل اس پہ نظر ڈال لیا کریں بچے پہ ہیٹ سر سے لے کے پاؤں تک کہ اس کی کمر کیسی ہے اس کے گھٹنے ٹھیک ہیں ٹانگیں ٹیڑی تو نہیں ہیں بازو ٹھیک ہیں انگلیاں پوری ہیں پاؤں کی انگلیاں پوری ہیں اس سے کم از کم آپ کو early detection اور early detect کر لیں کوئی نا کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ early specialist کے پاس لے کے جا سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں گے ڈسپلی پر میرا نمبر ہے ان کیس کسی نے ڈسکس کرنا ہے یا further appointment لینی ہے میرموست ویلکم